بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ دیکھنے میں بہت پریشان نظر آتا تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتہ نے بڑی حفظ ناک نظر مجھ پر ڈالی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو تو اب کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ دنیا کے چرند فرند اور ہر چیز پر آپ کی حکمرانی ہے آپ علیہ السلام ہوا کو حکم دیں کہ مجھے جہاں سے دور ہندوستان لے جائے شاید میری جان بچ جائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اسے ہندوستان میرے جا کر چھوڑ آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا اس آدمی کو سو منات ہندوستان چھوڑ آتی ہے دوسرے دن جب دربار لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت عزیز علیہ السلام سے پوچھا کل تو نے اس شخص کو غصہ سے کیوں دیکھا تھا کیا اس لیے کہ وہ اپنے گھر بار سے الگ ہو جائے حضرت عجرہ علیہ السلام نے جواب دیا اے لازوال جہاں کے بادشاہ اس نے گل سمجھا اور اس کو اس کے حیال نے میرا دیکھنا گصہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جب اس شخص کی جان قبض کرنے کا حکم فرمایا تو وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہندوستان تھی اور میں اس آدمی کو یہاں دیکھ کر بہت حیران ہوا اور فکر میں روب گیا کہ اگر سو سو پر ہوں تب بھی یہ شخص موت کے وقت ہندوستان نہیں پہنچ سکتا مگر جب میں حکم کے مطابق اس کی جان لے لے ہندوستان پہنچا تو میں نے اسے وہاں پایا اور پھر میں نے اس کی روح قبض کر لی حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بیمار کی قضاء آتی ہے تو طبیبی بے خوف ہو جاتا ہے وہ شخص نادان تھا اس جگہ سے دور اپنی جان کا مخبوض سمجھتا تھا لیکن وہ یہ بھول بیٹھا کہ موت برحق ہے اور وہ تمہیں کبھی بھی اور کہیں بھی آدھ بوجھے گی ہمارا ہر قدم ہماری ہر سانس ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے جبکہ ہم اس فانی دنیا کو ہی اپنا مستقل مقام سمجھ بیٹھے ہیں اللہ ہمیں اپنے فضل سے دنیا اور آہرت میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے آمین دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک شیئر کر کے کریں اور اکنی